دن دن حاصل کیا لیکن حکومت ان سے خرید بھی کے لئے تیارتے ہیں کیوں تیار ہو کہ ابھی ہماری فصل پک رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ ایک دو مہینے کے بعد اپنا غلہ سامنے آئے گا اور ہم نے خریدنا ہے تم نے پینتیس لاکھ ٹن گھنڈا کیلے کے مارا ہوا گھنڈا باہر تک کیوں مانگوایا تھا کس سے سعودہ کیا تم نے کیوں تم نے پنجاب کے پورے ملک کے زمیندار کا قتل کیا ہے اور راضی اکھو پنجاب کے زمینداروں پنجاب کے کسانوں جمعیت علماء وہ جماعت ہے جب سن انیس سو اٹھا ست میں جمعیت علماء اسلام کا پہلا منصور چھپا تو ہماری اقتیادت نے سب سے پہلے کسان کا نعرہ لگایا تھا مزدور کا نعرہ لگایا تھا غریب کا نعرہ لگایا تھا اور آج بھی ہمارے منصور میں کوئی ترمیم نہیں ہوتا ہم اسی نظریے پر قائم ہیں بجلی کی دلوں کو دیکھو غریب کا تحس نحس کر کے رکھ دیا ہے پھر جب احتجاج کرتے ہیں احتجاج تو بغاوت کر رہے ہیں بغاوت ہم نہیں کر رہے بغاوت وہ طاقتور ادارے کر رہے ہیں جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ دنیا تھا کسی زمانے میں سکندر برزا نے وہ ایک جنرل تھا اپنے ہی سن انیس سو ستاون کے آئین کو کچھرا کہا اپنے ہی آئین کو کہا یہ کیا کچھرا ہے پھر جنرل سے اور حق صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا آئین ہے دو ورقے ہیں ادھر پھینک دو پھر مشرف آیا اس نے آئین بھی ناجائز ترانین کرنے کی کوشش کی لیکن میرے محترم دوستو ہمارا حدف واضح ہے کہ ہم عوام کو ان کا حق واپس دلائیں لیکن یاد رکھو اپنے حق کے لئے خود لڑنا ہوگا اور ہم انتاقتور قوتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنا حق تم سے بھی بان کر نہیں لینا تم سے جنرل کر حاصل کرنا میرے محترم دوستو تمہاری کارکردگی ہم جانتے ہیں تم نے انیس سو دس سے لے کر آج تک دہشتگردی کے مقابلہ کرنے اس کے خاتمہ کرنے کے لئے اداروں کو جھنگ دیا لیکن کیا آج اس سے کہیں زیادہ دہشتگردی نہیں کہیں گناہ اس میں اضافہ ہوا اب پردہ چھپاتے ہیں افغانستان کی حکومت ذمہ دار ہے پاکستان میں دہشتگردی کے لئے کیوں بھائی اس لیے کہ دہشتگرد وہاں سے آتے ہیں بھائی وہاں سے آتے ہیں تو سرحد ربور کر کے آتے ہیں تو پھر سرحد پر تم کہا ہو کیوں نہیں روک سکے اور پھر میں بتانا چاہتا ہے جنرل مشرف نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لئے پاکستان کے ہوایے ادے امریکہ کو نہیں دیے افغانوں پر حملہ کرنے کے لئے ادے دیے افغانوں پر حملہ کرنے کے لئے فضائیں دی تبھی انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ کی ائرپورٹوں سے اور آپ کی فضائیں سے جہاز اُڑ کر ہم پر حملہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے تو آپ سے جہازوں کی شکایت نہیں کی انہوں نے تو آپ سے بمباری کی شکایت نہیں کی بیس سال تک تم نے ہزاروں لوگوں کو اپنے بمباریوں سے تباہ کیا قمال کو تباہ مرباد کر دیا تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ سرحداد کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں اور پاکستانی اپنے ملک کے اداروں سے نفرت کرتے ہیں اپنے ملک کے اداروں کے خلاف یا رہنا چاہتے ہیں اپنے خلاف تم نے جو نفرت پیدا کیا ہے اس کے بھی زیمہ دار کوئی اور ہو سکتا ہے کچھ ساپے غریبانے جہاں کر سوچو اگر ہم تمہیں احساس دلار آئے ہیں اس پر دبینے کی بجائے غور کرو ہم صحیح بات آجے کر رہے ہیں ملک کو دعا فرمت لگاؤ کبھی بنگالی غدار ہے پیرے بنگال کو بھول دعویٰ تم نے آج پتہ نہیں کس کی باری ہے کس کو سزاں گلے گی اور وفاداریوں کے روپ میں اور ریاست کے مبادے میں کسی کو غدار کہنی کی کوشش نہ کیا کرو جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار خود تم ریاستی ادارے ہو دفاع ہو سکتا ہے دفاعی قوت ہماری اچھی ہے کیونکہ وہ دفاع کرتی نہیں ہے وہ سیاست کرتی ہے امر امان تلا ہوتا جا رہا ہے ہر شخص گھر سے مکلتا ہے تو سوچتا ہے شام واپس گھر آ سکوں گا یا نہیں آپ کے حالت تو ابھی کچھ اچھی ہے ذرا جائنک کی پی کی طرف ذرا جائنک و لوجستان کی طرف وہاں کے حالات کو ذرا دیکھیں کس حالت پر لوگ پہنچ گئے ہیں تم از کم سائبر پسٹن خواہ کو میں جانتا ہوں کہ ہاں تو تمہارا ہوتی ختم ہو چکا ہے اور بات کرتے ہو کہ ہم نے پران ہیں ملک کو ٹھیک کرنا ہے یک جہتی پیدا کرنی ہے آئین پہ عمل کرو اسلامی نظام لانا ہوگا اور نہ آئین کے تقاضا پورا نہیں ہوگا آئین کے تحدیہ ہوئے جمہوریت کو ملک پہ لانا ہوگا ورنہ آئین کے تقاضا پورا نہیں ہوگا آئین کے مطابق لوگوں کو انسانی حق دینے ہوں گے ورنہ آئین کے تقاضا پورا نہیں ہوگا لوگوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا ورنہ آئین کے تقاضی پورا نہیں ہوگا اور یاد رکھو آئین پاکستان پورے ملک کے تمام قیمیتوں اور ہر فرد کے درمیان ایک نیساق ملی کی حیثیت رکھتا ہے اگر یہ نیساق ختم ہو گیا تو پھر ملک کو ایک نہیں رکھا جا سکے گا تم طاقت کے ذریعے ملک کو ایک نہیں رکھ سکو گے آج بھی آپ کے پنجاب سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے سیڈیڈی کا فور شہدون میں علماء کو ڈالتے ہیں فور شہدون تھانے کے اندر کے بدماشوں کے خلاف بنا تھا اس بدماش کا تصویر تھانے میں لٹکتی تھی وہ تھانے سے باہر جاتا تھا تو تھانے کو آگاہ کر کے جاتا تھا آج اس بدماش کا قانون شرفات اپنے علماء کرام کی خلاف استعمال ہو رہا ہے علماء نے قیام امن میں تیرا ساتھ دیا ہے یہ گناہ کیا ہے میرے مدرسے میں آپ کو سپورٹ کیا ہے وہ آئین کے ساتھ تھا ہے قانون کے ساتھ تھا ہے ملک کے ساتھ تھا ہے کہ یہی گناہ ہے اس کا لیکن یاد رکھو فور شہدون ہمارا راستہ نہیں کچھ دن پہلے ہمارے عزیدے کے ذمہدار کے خلاف اس بات پر افائیات درج ہوا کہ وہ مظفرگڑ کے عوامی اسمبلی کے لیے لوگوں کو دعوت دو رہا ہے اور تمہیں ایک جماعت جمعیت علماء کے کارکن کے خلاف افائیات درج کر کے لوگوں کا راستہ روگ لیا ہے اور کرو یہ جذبہ برتا جائے گا یہ جذبہ اب رکے گا نہیں یہ سفر آگے بڑھنا ہے اور میری محترم دوستہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ساتھ ستمبر دو ہزار چوبیس پہ عقیدہ خط نمیت کے تحفظ کی ترمیم منظور ہوئی تھی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اب اس کے پچیس سال پورے ہو رہے ہیں پچاس سال پورے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ ستمبر کو ہم اور آپ انشاءاللہ مینار پاکستان پر جمع ہوں گے پورا ملک اکٹھا ہوگا اور عقیدہ خط نمیت پر مرمتنے کے لیے ایک نیا احد کرے گا نارے تکنی تازدہ خطب نمیت بھئی اس انداز میں نارے کا جواب دے کہ قائد بلوت اسلامیہ کو جنومی پنجاب کے ان جاوازوں کے جذبات کا اندازہ ہو جائے اب میں دیکھتا ہوں کہ اس جون کی گرمی میں اپنے جذبات کی شکت کے ساتھ یہاں آنے والے یہ جواب اپنے قائد کو کیسے جواب دیتے ہیں نارے تکنی نارے تکنی تازدہ خطب نمیت تازدہ خطب نمیت اب ایمان نہیں اب ایمان نہیں نارے تکنی میرے محترم دوستو ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ پچاس سالہ گولنگ جوگلی منائی جائے گی اب میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں انشاءاللہ سات ستنبر دو ہزار چوڑیس کو لاہور کے نینار پاکستان پر یوم الفتح منایا جائے گا اور جو مقدمہ اس وقت سپریم کوٹ میں زیر سمات بلکہ فیصلہ غیر محفوظ کر دیا گیا ہے مجھے توقع ہے ادارت عظمہ سے کہ وہ قوم کو شاہرہ دستور پر جگہ ہونے کی مقدم نہیں کرے گی امت کا عقیدہ ہے اور امت کے عقیدے کو تحفظ دینا ہے اس کی ذمہ داری عدارت پر بھی ہے حکومت پر بھی ہے اداروں پر بھی ہے اور ہماری جماعتوں پر بھی میرے محترم دوستو آج ضرورت پورو امت مسلمہ کی نگ جہتی کی ہے آج غزہ میں کیا ظلم کے مناظر نظر آئے رہے ہیں غزہ اور اس فلسطینی علاقے میں مزشتہ چھ سات نہینوں میں چالیس ہزار سے زیادہ مسلمان فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ایک سریعہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے اور ایک بہت بری تعداد ان چھوٹے بچوں کی رہ گئی ہے جسے کل یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے علاقے ہیں اس کا خاندان لکھ چکا اور دنیا اسلام اور دنیا اسلام کے حکران خرگوش تندین سوئے ہوئے ہیں خواب غفرت کے خرانتے لے رہے ہیں ایسے وقت میں ایک مسلمان بھائیو کو تنہا چھونا کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کی ظلم کی حوالے کرتا ہے ہم نے آج فلسطینیوں کو صحیحن دھرندوں اور بحشن سے ظلم کے حوالے کر دیا ہے آج رفع کے پناتزین کیم اوپر گمباری ہو رہی ہے بچے مائیں بہنیں خواتین بوڑے جو بے گناہ شہری ہیں ان کے قتلان ہو رہا ہے اور انسانی جرائم کے مرتقب ہو رہے ہیں نسلی جرائم نسل کشی جنگی جرائم جس میں یعرب بشامل ہے اور امریکہ بشامل ہے لوگ سوالات اٹھاتے تھے کیا ضرورت تھی کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا لیکن ٹھیک ہے قربانیاں تو دیں قربانیاں تو دیں لیکن آج جہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سلسلہ تھن گیا اور کسی مسلمان ملک کو اب جرد نہیں ہو رہی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچے اب بات آگے بڑھ گئی ہے اور یورپی ممالک اب اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر بجبور ہو چکے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر بجبور ہو گئے ہیں یہ ہے وہ فتحات جو ہمیں مل رہی ہیں مسلمانوں کو مل رہی ہیں در قربانیاں دے کر مل رہی ہیں اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم آپ کو شانہ بشانہ ہے پاکستان کی حکمران کسی اور طاقت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہم اللہ کی طاقت کی طرف دیکھتے ہیں بے شاہد ہمیں دمیمی طاقتوں کی کوئی پروان ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور جب امریکی وزیر خارجہ آیا اور اس نے اسرائیل میں اتر کر کہا کہ میں وزیر خارجہ نہیں میں تو ایک یہودی بن کر آیا ہوں آپ کے پاس تو ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی قطر جائیں گے اور قطر میں حماس کی قیادت کو کہیں گے کہ میں بطور فضل الرحمن کے نہیں آیا میں پاکستانی قوم کی طرف سے بطور مجاہدات کے ساتھ آیا اللہ مولانا اللہ اللہ مولانا اللہ پاکستان اللہ اللہ نمائے فلسطین سے رشتہ کیا گوش کی آواز ہری جائے فلسطین سے رشتہ کیا فلسطین سے رشتہ کیا میرے دوستوں جماعت متوجہ ہم اگلے ایک نامات کے بھی فیصلہ کریں گے اسٹماعات کو فیصلہ کریں گے اور چار سبوں میں ایک ایک بازر سکرنے کے بعد اب دوسرے شہروں کی طرف جائیں گے اور موقع و موقع اس کے اعلامات سامنے آتے رہیں گے اور آپ نے جمعیت کی آواز پر اسی طرح لگ بیٹ کہنا ہے جس طرح آج مزفر غمت میں آپ کے لگ بیٹ کہنا ہے اور یہ پرچن ندوی جو آپ کے ہاتھ میں ہے بلن کر کے احد کرو کہ ہم اس پرچن کو جھپنے نہیں دیں گے اور اس پرچن ندوی کا جو ہمارے اوپر قرض ہے انشاءاللہ خون دے کر یہ قرض آئیں گے انشاءاللہ میرے محسنم دوستو